بانجیٹا صاحب سواغت ہے سوریہ سمچار پر چوٹالہ صاحب کو دیکھیں بیان بہت زیادہ وارل ہو رہا ہے آج کے دن میں نے کئی جگہوں پر دیکھا اس پر لوگوں کی ریاکشن بھی آ رہے ہیں جو فوگاٹ کو لے کر انہوں نے بولا ہے کیا پارٹی کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے کیا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی دکت نہیں ہے صحیح اس بیان ہے نہیں نہیں دیکھئے انہوں نے تو صرف یہی کہا ہے کہ اگر پانچ سال میں ان کو اتنا بھی سمیں نہیں ملا کہ وہ اپنی جو ووٹ ہے وہ ووٹ اپنی جو ہے جہاں کی وہ بہو ہیں اور ایک انہوں نے صرف اس بات کے لئے کہا ہے کہ وہ اپنے ہزبینٹ کا انہوں نے سرلیم تک نے استعمال کیا ہوا تو صرف یہ دو باتیں انہوں نے ضرور نشط طور پر کہیں ہیں کہ اگر وہ جلانا کی بہو ہیں تو اپنا کم سے کم ووٹ بنانا چاہیے تھا اس کو اپنا ہلکا سمجھنا چاہیے تھا اور دوسرا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنا جہاں پہ جہاں آپ اپنا آپ کا ووٹ ہونا چاہیے تھا تو کم سے کم اپنی سسرال میں آپ نے اپنا ووٹ بھی بروا لینا چاہیے اس سے الگ تو لائدہ کچھ نہیں تو یہ تو ہماری سنسکرٹی بھی ہے اگر کوئی لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو وہ اپنے ہزبینٹ کا جو ہے وہ تو وہ اپنا سرلیم جو ہے وہ لگانے کا کام کرتی ہے اور جو پہلے اپنا سرلیم میں اس کو ہٹانے کا کام کرتی ہے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے یہ تو ہماری پرمپرا یہ تو ہماری ریت ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کری لیکن ہاں جو آج جس طریقے سے بات ہوئی ہے جو امید شاد جی نے کہا ہے ڈیلر دلال اور دماد کی جو بات انہوں نے کہی ہے دیکھیں یہ تو پورا ہریانہ جانتا ہے اس وجہ سے تو دس سال کی جو کانگریس کی لوٹ تھی دس سال تک جو ایک کے بعد ایک گھوٹالے ہوئے دس سال تک کس طرح کسانوں کی زمین اونے پونے دام پر لے کر کسان کو نقصان پہنچا کر جو کسان ہتیشی ہونے کی بات کرتی ہے جو فائدہ کسان کو ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ بڑے بڑے پروپٹی ڈیلروں کو بیلڈروں کو پہنچانے کا کام جو ہے وہ کانگریس کی سرکار نے کیا کوئی ایک گھوٹالہ کیا ہو تو بتائیں یہ بتائیں کیول ای جیل والا معاملہ نہیں ہے آئی ایم ٹی مانیسر والا معاملہ ہے انڈسٹریل پلوٹ جو الارٹمنٹ سکیم تھے اپنچکولا والا معاملہ ہے اس کے بعد سونی پت والا لینڈ سکیم ہے امبالا کا لینڈ سکیم ہے ریلائنس انڈسٹریز کا جو سٹی ڈی اسی زیڈ والا جو ہے وہ والا جو ہے وہ والا لینڈ سکیم ہے اس کے بعد ٹھیک ہے پنجیٹا صاحب برک کے بعد اپنا جواب آپ تیار رکھئے گا کہ اگر آپ لوگ واقعی میں برشتہ چار کو لے کر اتنی کراندھکاری سوچ رکھتے ہیں تو پھر بیس سالوں سے آپ لوگ ستہ کب انواس کیوں کاٹ رہے ہیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے مشاہگی ریلی کی آج کے دن جم کر دیکھئے اسی طرح سے اٹھا پٹک کا دور جاری رہا اور بیانوں کے بار بھی آج کے دن خوب چلے